نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے میری چینل پر ریزلٹ آنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کی یہ چنتہ ہوگی کہ اب آگے کیا ہائی سکول کے جو ودیارتی ہیں وہ اس کنفیوزن میں ہوں گے کہ کیا سبجیکٹس لینے ہیں کس طرح سے پڑھائی سٹارٹ کرنی ہے اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے سامنے بھی بہت بڑا پرشن ہے کہ اس سال آگے ان کے کریئر کی کیا دشا رہنے والی ہے تو انلاک 3 کی جو گائیڈ لائنز کل شام جاری ہوئی ہے اس کے انسار سکول و کالیج 31 اگست تک بند رہنے والے حالانکہ کچھ راجیوں نے یہ اچھا جتائی تھی جیسے دلی چنڈیگر بیہار حریانہ نے کہ وہ 15 اگست سے سکولوں کو کھولیں لیکن اس بات کے لیے انہیں انومتی نہیں دی گئی اور 31 اگست تک کے اندر سرکار نے سکول و کالیجوں کو بند کرنے کا ڈیسیزن لیا ہے اس کے آگے کیا ہوگا یہ انلاک 4 کی گائیڈ لائن پر نربھر کرے گا اور 31 اگست کو جاری ہوگی دشا نردیس جس کے آدھار پر آپ کو پتا چلے گا کی آگے کیا ہونے والا ہے پششی منگال جو ایسا راجی تھا جس نے سب سے پہلے سکول کالیجز کو بند کرنے کا ڈیسیزن لیا تھا اس کے بھی یہ منشاہ ہے کہ 5 ستمبر سے سکول کالیجز کو کھولا جائے تو ایسے امید ہے کہ ستمبر میں چرنبد طریقے سے سکول کھولے جائیں گے پہلے ہائر کلاسز کے لیے 10th to 12th سکول کھولا جائے گا اور چھوٹے جو کلاسز ہیں ان کے لیے آن لائن سٹڈی جاری رہے گی دیکھئے اس دور میں اس پورے سال آپ کے لیے سیلف سٹڈی کا بہت زیادہ مہتو رہنے والا ہے آگے بھی اب آپ کو تب تک کیا کرنا ہے آپ کو بلکل بیٹھے نہیں رہنا ہے بلکہ آپ کو اپنی تیاری شروع کر دینی ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سکول کھولنے تک آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سیلایبس میں کیا چینجز ہوئے ہیں اور کیا سبجیکٹس آپ لوگوں کو لینے چاہیے اس کے لیے کس طرح سے آپ تیاری کریں اور انٹرمیڈیٹ کے سٹورنٹس کی بھی میں ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی آگے ان کے لیے کیا آپشنز رہیں گے تو اگر آپ نے میری چینجل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی آپ کے لیے ہیلپ فول بہت ساری جانکاریاں میں اپنے چینجل پر لے کر آتی ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹینکس فور واشنگ دے ویڈیو